السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین ومنتبعون بحسان کتاب الدعو والدوا امام ابن قیم الجوزیہ رحمه اللہ کی دعا کے بیان میں کہ آیا وہ دنیاوی بہت سارے کاموں کے لئے نفع بخش اسباب میں سے سبب ہے یا نہیں اور پچھلے چند دروس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آئی کہ دعا اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے نفع بخش اسباب میں سے ایک سبب ہے قرآن مجید کی روشنی میں مؤلف رحمه اللہ نے اس مسئلے کو نکھارنے کی غرض سے اس مسئلے کو پورے طور پر واضح کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی اندر کس طور پر اللہ رب العالمین نے اسباب کی حیثیت کا ذکر کیا ہے اور یہ کی انسان کے عامال خواہ و دعا ہوں یا دوسرے قسم کے کام اچھے ہیں تو اس کے اچھے اثرات آئیں گے برے ہیں تو اس کے برے اثرات اور نتیجے سامنے آئیں گے دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تب بھی اور دینی اعتبار سے آپ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تب بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی انسان کو جو بدلے ملنے والے ہیں یہ ان کے اپنے عامال جنہیں ہم اسباب کہتے ہیں انہی کے نتیجے میں ہوں گے اچھے یا برے اس مسئلے کو قرآن مجید کی روشنی میں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کرتے بھی ذکر فرمایا جیسا کی پچھلا جو درس گزرا ہے اس کا کچھ حصہ میں نے ذکر کیا ہے کہ کہیں مؤلف نے شرط اور جزا کے طور پر اس مسئلے کو عزی کیا ہے عمل کو شرط کے طور پر اور اس کا حکم جزا اور نتیجے کے طور پر اور کہیں قرآن مجید نے اسے علت اور معلول کی شکل میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ صفت موجود ہے تو اس کے یہ اثرات پائے جائیں گے علت نشا نام کی صفت اگر کسی کھانے اور پینے والی چیز کی اندر ہے تو اس کا یہ حکم ہوگا علت اور معلول کی شکل میں قرآن نے اس مسئلے کو نکھا رہا ہے اور کہیں سبب اور مسبب کے طور پر اسے ذکر کیا ہے سبب یعنی ذریعہ جیسے کی عربی زبان کا جاننا قرآن مجید کے فہم اور سمجھ کے لئے سبب ہے تو اگر کوئی شخص عربی زبان کو سیکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے تو یہ اس کا ذریعہ اور سبب ہے کوئی شخص حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تو اسباب میں سے ایک سبب فلائٹ ہے کہ اگر وہ محصر آگیا تو وہ چیز جو اس کے بعد کا ہے اسے حاصل ہوگا اس طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات کے اندر اس مسئلے کو کہ انسان کے کام اور اس کی صفات جیسے ہوں گے ویسے اس کے نتائج اور اس کے اثرات اور اس کے بدلے سامنے آئیں گے کچھ باتوں کا ذکر پچھلے درس کے اندر کیا گیا اور اس کے آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک بات پچھلے درس میں پہنچی تھی وَتَارَتَن يَأْتِي بِبَا السَّوَبِيَا علف کے بعد کونسا حرف ہے بَا تو حرف بَا کبھی کبھار سبب کے لئے استعمال میں آتا ہے تو اس حرف کے ذریعے سے بھی اس مسئلے کو اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں پر نکھا رہا ہے جیسے کی ایک جگہ فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ یہ آیت کا ایک حصہ ہے اس سے پہلے آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْ لَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوكُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَنَقُولُ ذُوكُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جو یہ برائیاں انہوں نے دنیا میں کی برے عامال تو بدلے میں انہیں اس کا عذاب اللہ رب العالمين نے چکھایا ذوكُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جلا دینے والا عذاب اللہ نے ان کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ یہ جو عذاب جلا دینے والا عذاب آپ کے اوپر آیا ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے اس سبب سے ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ سبب آپ کی زندگی میں پہلے آیا اس لئے اس کا یہ اثر اور اس کا یہ نتیجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مرتب ہوا کہ کیا کیا تھا انہوں نے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخینوں کیا انبیاء کا قتل کیا بلا کسی وجہ کے ظلم اور زیادتی کی یہ انتہا جب ان کی طرف سے ہوئی تو یہ ان کے عامال ہوئے یہ اچھے عامال ہیں برے تو بدلے میں کیا ملنے والا ہے ان کو برہ ذوکو عذا بل حریق اور اسے کو حرف با کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کلیل کر دیا کہ یہ آپ کے ان برے عامال کا نتیجہ ہے ذَلِكَ بِمَا قَدْدَمَتْ عَيْدِيكُمْ یہ سورة عالِ عمران آیت نمبر ایک سو بیاسی اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مولی فرماتے ہیں بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہارے آمال کی وجہ سے تمہارے آمال کی وجہ سے بَا بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ ہے دراصل سورة عراف آیت نمبر تین تالیس میں اللہ رب العالمین کا فرما وَنُودُ انتِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِسْتُمُوْحَ بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنُودُ انتِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِسْتُمُوْحَ بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور انہیں بکار کر بتایا جائے گا اعلان کیا جائے گا کہ جنت آپ کو دی جا رہی ہے جنت آپ کو آتا کی جا رہی ہے اور یہ آپ کے آمال کی وجہ سے ہے یہ کیسے آمال ہوں گے اچھے اور صالح آمال ہی ہیں تو اچھے اور صالح آمال آپ نے دنیا کے اندر انجام دیئے ہیں تو اس کے اچھے نتائج اور اچھے اثرات آپ کو ملنے والے ہیں تو اس حرف کے ذریعے سے بات کو رب کریم نے سبب کے طور پر عامل کو ذکر کیا کہ آپ کی آمال جنت کے لئے سبب ہیں اچھے آمال جنت کا ذریعہ اور سبب ہیں اسی طریقے سے سورہ اناعام آیت نمبر ایک سو انتیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مولی فرماتے ہیں وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اس وجہ سے جو یہ لوگ کماتے تھے اور اس وجہ سے جو یہ لوگ کماتے تھے فوری آیت پڑھیں گے تو بات کلیر ہو جائے گی فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو آسمان اور زمین سے ہم ان کے لئے برکتیں کھول دیتے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن ایمان کے بجائے انہوں نے جھٹلانے والے راستے کو اپنایا کذبو وَلَاكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے تقذیب کیا ایمان نہیں لائے بلکہ انبیاء اور رسولوں کو جھٹلا دی تو کیا نتیجہ ملے گا یہ اچھا عمل ہے جھٹلا دینا انبیاء اور رسولوں کو اور آسمانی کتابوں کو برا عمل تو اس کے برے نتائج انہیں ان کے سامنے آئیں گے وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا فَأَخَذْنَاهُمْ یعنی عذاب ان کے اوپر بھیجا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے کاموں کی وجہ سے ان کی کمائی کی وجہ سے یعنی غلط کام جو انبیاء کے ساتھ جو غلط سلوک جو غلط طریقہ انہوں نے اپنایا ایمان کے وجہے کفر سے اور تقذیب سے کام لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا تو یہاں بھی حرفیں بَا کے ذریعے سے جو کی سبب ہے عذاب کا کس چیز کا سبب ہے عذاب کا تو حرفیں بَا کو ذکر کیا جا رہا ہے کہیں عذاب فَقَر حلاکت بربادی کا ذریعہ اور سبب بننا ہے اور کہیں نجات اور جنت اللہ رب العالمین کی رحمت کا وہ سبب اور ذریعہ بنتا ہے اس مناسبت سے مولف آخری آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہو کہتے ہیں وَقَوْلِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا یہ سور عراف آیت نمبر ایک سو چھالیس پوری آیت اس طرح ہے فرماتے اللہ رب العالمین سأصرف عن آیاتي الذین يتكبرون في الأرض سأصرف عن آیاتي الذین يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذالك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلين تو زندگی میں آئے یہاں پر ذکر کیا اور اس کی وجہ اور سبب آخر میں ذکر کیا کہ یہ ان کے برے آمال تھے برے آمال کی وجہ سے یہ نتیجے ان کی زندگی میں آئے یہاں نتیجے کی طرف اشارہ شروع میں سآصرف عن آیات الذین يتكبرون في الأرض بغیر الحق میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا سآصرف میں انہیں پھیر دوں گا کی نہیں ان لوگوں کو جو زمین کے اندر ناحق قبر کا راستہ اپناتے ہیں لوگوں پر تکبر کرتے ہیں وَإِنْ يَا رَوْقُل آیَتِ اللَّهِ اُمِنُ بِهَ یہ بتانے کے لیے کہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں یہ صحیح ہے نشانیاں لالا کر کے ان کے سامنے پیش کی گئیں لیکن نہیں ایمان لائے وَإِنْ يَا رَوْسَبِيلَ الرُشْدِ لَا اَتْتَخِدُ حُسَبِيلَ یہ سمجھ لینے کے بعد یہ سمجھ لینے کے بعد کہ جو راستہ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ بلکل بہتر راستہ ہے کامیابی والا راستہ ہے اور ان لوگوں کا راستہ ہے جو سنجیدگی کے ساتھ کسی نفع بخش چیز کو اپنا لیتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں اسے اپنے لیے نہیں چنتے ہیں اس صاف ستھرے اور بہتر اور نفع بخش راستے کو نہیں اپنا تے ہاں البتہ اگر تباہی اور بربادی والا کوئی راستہ ان کے سامنے آتا ہے ہلاکت والا راستہ آتا ہے تو آگے بڑھ کر کے اسے اپنا لیتے ہیں تو ان کا یہ عمل ہے کہ اچھی چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں اس سے مفیر لیتے بری چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتے اللہ رب العالمین نے کہا ایسا عمل ان کی زندگی میں کیوں آیا اس طرح کے برے کام انہوں نے کیوں کیے اچھے اچھی چیزیں ان کو بری لگ رہی ہیں بری بری چیز ان کو اچھی لگ رہی ہیں ایسا ہوا کیوں اس کی وجہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیونک انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اگر موٹے موٹے طور پر ایک شخص زبان سے ہی سامنے والے کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کی اثرات اس کی زندگی میں آئیں گے زبان سے جھٹلا دیا تو جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آمال جو اس کے ذریعے سے انجام پائیں گے وہ برے قسم کے آمال اس کی زندگی مہوں گے یعنی اگر ایک انسان اپنے لیے غلط راستے کو چوائز کر لیتا ہے غلط لوگوں کا ساتھ دیتا ہے تو اس کی زندگی کے باقی کے جو آمال ہیں وہ بھی اسی کے پیسے چل پڑتے ہیں تو اچھی چیزیں اسے اچھی نہیں لگتی اور بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین رحمت والی چیزوں کو ان سے پھیر دیتا ہے آیات جس میں کی ہدایت ہے رحمت ہے اللہ رب العالمین نے ان سے اسے دور کر دیا الگ کر دیا پھیر دیا اس کا کیا مطلب کیا ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں یا عقل سے سمجھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ آیتوں کا یہ معنی ہے آیتوں کا یہ مفہوم ہے یہ نہیں سمجھ باتے ہو لوگ کیا اس کا یہ معنی ہے یہ سمجھ پاتے ہیں یہاں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا کیوں اس لئے کہ انہوں نے غلط طریقہ استعمال کیا آیتوں کی تکزیب کیا اچھے چیزیں آتی ہیں تو اسے مو پھیر لیتے ہیں بوری چیزیں آتی ہیں تو گلے لگاتے ہیں تو ان کا یہ جو کرتوت ہے اس کرتوت کی وجہ سے میں اپنی آیتوں سے ان کو محروم کر دوں گا اپنی آیتوں سے انہیں محروم کر دوں گا کیوں آخر وہ سمجھ نہیں پاتے اس کو یا سمجھ پاتے ہیں عقل ہی نہیں نہیں نشانیاں آئیں نشانیوں کو دیکھا سمجھ میں آیا کہ یہ بالکل صحیح اور درست ہے پھر بھی دل گوارہ نہیں کر رہا اس کو خبول کرنے کو آپ یہ بتائیے ابو طالب نہیں سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ برحق ہیں مانتے تھے نا زبان سے کیوں آخر توفیق نہیں دیتا جوٹلانی کی کیوں آئیت میں ذکر ہے آئیت میں اس کا ذکر موجود ہے میں ایک بات کی طرف زرہ کھل کر کے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ دو ترے کا ہوتا ہے سمجھ دو ترے کا ہوتا ہے آپ ایسے کہ سکتے ہیں ایک سمجھ ابو بکر و عمر کا اور ایک سمجھ ابو جہلو ابو لہب کا سمجھتے دونوں ہیں کہ لفظ کا یہ معنی ہے سمجھنے میں کوئی کمی نہیں یعنی ایسا نہیں کہ وہ مجنون ہوگے پاگل ہوگے آپ کچھ نہیں سمجھتے آپ کچھ بھی بولتے رو سمجھیں بھی نہیں آتا کچھ ایسا نہیں جو بھی آپ لفظ بولیں گے اس کی جو مینم ہوگے وہ سمجھیں گے اس میں کہیں کمی کوئی کوتا ہی نہیں ہو سکتی اسی کو کہا جاتا ہے فاہم الخطاب اسی کو کہا جاتا ہے فاہم الخطاب جو بات آپ سے کہنی مقصود ہے آپ اسے سمجھ رہے ہیں جو بات آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں رب نے عقل دیا ہے اور اگر آپ کو جنون نہیں ہو گیا ہے تو پاگل نہیں ہو گیا ہے تو تو جسے بھی جنون اور پاگلپن نہیں ہے تو جو بھی کلام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کلام کی جو میننگ ہوگی جو معنہ ہوگا جو مفہوم ہوگا آپ سمجھائیں گے بتائیں گے تو ان کے سمجھ میں آئے جائے گا بالکل A to Z سب کچھ سمجھائیں گے سمجھ جائیں گے ابو جاہل ابو لہب نے میں نے ایک مثال دیا ہے سارے کفار کا ایسے ہی ہے آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھئے کیا کہا تھا انہوں نے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہاں ہاں جادو کہا انہوں نے غالباً سورہ سافات میں ہے یا سورہ سواد میں ہے سورہ سواد حافظی سورہ سواد پڑھئے کوئی بات نہیں میں میں پوری آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سورہ سورہ سواد اجعلالالالہتا الہاں واحداً انہا دا لشئع اعجاب یہ کس نے کہا تھا کافروں نے کہا اجعلالالالہتا الہاں واحداً سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کو ہم پکڑ لیں اس کی دعوت ہی ہم کو دے رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا سمجھا انہوں نے کی نہیں سمجھا تب ہی تو یہ جواب دیا انہوں نے سب کو چھوڑ دوں میں ایک کو صرف پگڑ کر کے رکھوں یہ تو عجیب بات ہے یہ تو عجیب بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا یہ انہوں نے کھل کر کے جواب دیا یہ انہوں نے اور بھی جگہوں پر اور بھی باتیں انہوں نے کہیں اجعل الالیہتا الہاں واحدا انہذا لشیئن عجاب اچھا سورہ قاب پڑھئے بل عجیب فقال الکافرون حضر شیئن عجیب کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے وہ کس چیز کو عجیب کہہ رہے ہیں آگے اس کا ذکر ہے مر جائیں گے اور مر کر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ایسا کیسے ہوگا سمجھ رہے تھے کی نہیں سمجھ رہے تھے مسئلے کو سمجھ رہے تھے کی نہیں سب کچھ اے ٹو زیڈ سمجھ رہے تھے تب ہی تو حجت قائم ہوگی یہ مثالیں اس لئے دی جا رہی ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان کو سمجھاتے تھے قرآنی آیتیں پڑھتے تھے تو ایسا نہیں کی پردہ آگیا سامنے اب وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے آپ کیا بول لہے ہو آپ کیا کہنا چاہے رہے ہو آپ سمجھو میں تو نہیں سمجھتا ایسا نہیں تھا جو کچھ بھی بولتے تھے جو کچھ بھی سمجھاتے تھے سب کچھ سمجھتے تھے سمجھنے میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی تو کیا فرق ہے پھر ابو جہل ابو الہب کے فہم میں اور حزت ابو بکر عمر کے فہم میں کیا فرق ہے پھر کیا فرق ہے دونوں میں کچھ فرق ہے کی نہیں ہے اور میں نے یہ مثال جانبوش کر کے یہاں دی ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمين قرآن میں کہتا ہے وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم عذاب نہیں دیں گے جتک کہ آپ کے بیچ رسول نہ بھیج دیں کسی لئے تاکہ رب کی آیتوں کی وہ تلاوت کریں انہیں رب کا پیغام پہنچائیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا رب کی کیا پسند کیا نہ پسند یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ڈیٹیل میں رکھ دیں اسی لئے رسول اور جب وہ سمجھ لیں جان لیں بوجھ لیں سب کچھ ہو جائے مان لیتے ہیں تو جنت نہیں مانتے ہیں تو جہنم لیکن یہ کب ہوگا جان لینے کے بعد اگر سامنے والے اس کو سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا لیکن اگر وہ یہ جان ہی نہ پائیں اگر وہ یہ بوجھ ہی نہ پائیں کہ بھئی کیا ہے زبانے یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم ہمارے دوست کی زبان ترکی ہے اور ہمیں ترکی آتی نہیں ہے تو سامنے والا کیا بول رہا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو جب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر حجت کیسے قائم ہوگی جب وہ جان ہی نہیں پا رہا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گلاس پانی دے دیں اب بار بار کہتے جا رہے ہیں وہ کچھ بوجھ پائے تو آپ کو لاکر کے پانی دیں وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے پانی مانگ رہے ہیں کہ چائے مانگ رہے ہیں کہ کچھ اور وغیرہ مانگ رہے ہیں کیا چیز آپ طلب کر رہے ہیں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے لیکن اگر سمجھ جائے آپ کیا چاہتے ہیں اور نہ مانیں اور دوسرا سمجھ جائے اور بھاگ کر کے وہ لا کر کے آپ کو وہ چیز دے تو دونوں میں فرق دونوں کے اندر فرق ایک کو مومن کہا جائے گا اور دوسرے کو کافر لیکن کب جب دونوں سمجھ جائے لیکن اگر نہ سمجھ سکے تو پھر معاملہ ابھی ادھورہ ہے معاملہ ابھی ناقص ہے اسی کو کہا جاتا ہے اتمامِ حجت حجت قائم کرنا حجت یعنی دلیل حجت معنی دلیل حجت قائم کرنا اتمامِ حجت کس کے اوپر لوگوں پر کیا حجت قائم کرنا کہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے آپ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے آپ کو یہ پتا ہو چکا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں یہ سچے رسول ہیں آپ کو یہ معلوم ہو چکا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے یہ ہے یہ حجت ہے کی نہیں ہے حجت معنی دلیل ہے کی نہیں ہے یہ علم ہے کی نہیں ہے انہی سب چیزوں کی جانکاری آپ کو ہو گئی حجت قائم ہو گیا آپ کے اوپر یعنی معلومات آپ کو ہو چکی ہے اور معلومات ہو چکنے کے بعد دو ہی راستہ ہے یا تو ماننا یا نہ ماننا نہیں مانتے ہیں تو حجت قائم ہونے کے بعد نہ ماننے والی بات آتی ہے پھر وہ سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے عذاب اس کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر آ سکتی ہے لیکن کب حجت قائم ہونے کے بعد حجت قائم ہونے کے بعد یہ الگ مستقل مسئلہ ہے لیکن میں یہاں لگے ہاتھوں اس لئے ذکر کر دے رہا ہوں کیونکہ ہم یہ سمجھ سکے کہ سمجھنے کے بعد اور سمجھنے سے پہلے دونوں میں فرق ہے اور شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے اسی لئے کسی وی شخص کو کافر اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عمل جو ہم اختیار کر رہے ہیں یہ کفر ہے جب تک کہ وہ سمجھ نہ لے آپ تو کہہ دیا کہ یہ وسیلہ شرکیہ ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں پر سامنے والا اسے ایمان اور توحید سمجھ رہا ہے سامنے والا اسے کیا سمجھ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے اسے اپنانے کا حکم دیا یا ایوالذین آمنتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اس کو حاصل کرو رب اسے حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے اسے وہ ایمان سمجھتا ہے تو جب تک سہی سمجھ سہی سمجھ نہ آجائے اس وقت تک حجت قائم لیکن کون سی سمجھ سمجھ تو خیر بات آگئی سمجھ میں کون سی سمجھ یہ ہمارے سامنے دو مصالے ہیں دونوں مصالوں میں سے کون سی مصال ہمارے سامنے رہے گی تو حجت قائم ہوگی ورنہ نہیں دو مصال یہاں دی ہوئی ہے نا دونوں ایک جیسی ہے مصال دونوں میں قائم ہو جائے گی ابھی میں نے جو سوال کیا ہے اس کا دو جواب رہے گا کی ایک جواب رہے گا دو جواب ہے چلیے کیا سوال تھا سوال کون بتائیں گے ہجت قائم ہونے کے لئے دو مثالوں میں سے دو مثالیں یہاں جو دی گئی ہیں دونوں میں سے کون سی چیز کا پائے جانا ضروری ہے کون سا فہم پہلی مثال والا فہم یا دوسری مثال والا فہم کوئی بھی نہیں کوئی بھی ایک کوئی بھی ایک ایک جواب تو یہ ہو گیا اس طرح سے جواب دی جائے گے اس طرح سے جواب دیں کہ کنفرم رہے کہ ہاں جو سوال کیا گیا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر حجت قائم ہونے کے لیے سمجھنا ضروری ہے لیکن کس کی سمجھ ابو وقر و عمر کی سمجھ یا ابو جہل و ابو لہب کی سمجھ دونوں میں سے کس کی سمجھ کا پایا جانا ضروری ہے یہ اصل سوال ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے دونوں کی ایک سمجھ ایک مرتبہ بتائیں گے میں سمجھ لیتا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے آپ بتا چکے ہیں ماشر صاحب جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں جواب جواب مختصر دیں دونوں میں سے کس کی سمجھ کا پایا جانا ضروری ہے دونوں میں سے کوئی ایک آفشن آپ کو اپنا لے یہ نہیں کہ ہم دونوں اپنا لے رہے ہیں کسی ایک دونوں میں سے سوال دیکھیں جیسا سوال کیا جائے اسی طرح سے جواب دیں میں نے کہا دونوں میں سے کون سی سمجھ کا پایا جانا ضروری ہے پہلی سمجھ یعنی ابو بکر عمر کی دوسری سمجھ ابو جہل اللہ کی نمبر ون یا نمبر ٹو اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا ایک اور مثال لے لیں علم دو طرح ہوتا ہے ایک علم نافع اور ایک علم مجرد ایک علم نافع اور دوسرا علم مجرد یعنی وہ علم جو نفع بخش ہے دوسرا علم برائے علم دوسرا علم برائے علم ہو گیا نا علم دو طرح کا ہے بس جانکاری ہو گئی جانکاری ہو گئی پتہ چل گیا ہوں معلومات ہو گئی بس تو علم دو طرح کی ہوتے علم جو ہے دو طرح کی ہوتے یہاں کون سا علم مراد ہے علم مجرد مراد ہے علم مجرد یہاں مراد ہے علم نافع کی قید نہیں ہے یعنی وہ علم نافع کسے کہتے ہیں وہ علم جو اپنے پیچھے عمل لائے وہ علم جو اپنے پیچھے عمل لائے عمل کو مستلزم ہو عمل کو لازم ہو تو وہ علم نافع ہے یعنی آپ کے لئے وہ علم نفا بخش اور وہ علم جو بڑا علم ہے آپ کو پتا چل گیا جیسے یہودیوں کا علم یعرفونہ کما یعرفونہ ابناؤ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہشانتے تھے جیسے کہ انسان اپنی اولاد کو پہشانتا ہے تو بات یہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے کہ فہم ابو جہل فہم ابو لہب یہ کافی ہے حجت کو قائم ہونے کے لئے یہ کافی ہے ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے ماننا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور صفت پائی جائے سمجھ کے بعد مان لینا اور یہ صفت پہلے گروپ میں موجود ہے پہلے جو گروپ جس کا ذکر ہے اس میں موجود ہے کہ وہ سمجھ بھی رہے ہیں پلس ان کے اندر ماننے کی بھی صفت پائی جاتی ہے سمجھنے میں دونوں برابر پہلے گروپ میں ایک بات کا اضافہ ہے کہ جو سمجھا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں جو سمجھا ہے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں تو یہ جو پلس ہے یہ شرط نہیں ہے حجت قائم ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے آدمی کی جانکاری میں کوئی بات آ گئی کافی ہو گیا رب کی بات پہنچ گئی رب کریم کا پیغام پہنچ گیا ماننا نہ ماننا یہ انسان کے آمال میں سے انسان کے آمال میں سے اچھے آمال ہیں تو مان لیتا ہے برے آمال ہیں تو تو یہ ماننے نہ ماننے کی جو بات آتی ہے انسان کی اپنی ذاتی توجہ پر ہوتی ہے اس کے میلان پر ہوتی ہے اگر وہ اچھی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے فَلَمَّا عَذَاغُوا عَذَاغَ اللَّهُ قُلُوهُمْ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یعنی ٹیڑھے راستے پر غلط راستے پر برے راستے پر شر و فساد کے راستے پر جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تو اللہ نے اس کی اثرات یعنی ان کے دل کے اوپر اس کو مرتب کر دیا تو انسان کی اپنی توجہ کیونکہ رب کریم نے انہیں مکمل طور پر حرکت و عمل والا آزاد رکھا ہے آپ چاہیں تو ادھر جھکیں آپ چاہیں تو ادھر جھکیں تو اگر ایک انسان جھکتا ہے اچھے کاموں کی طرف تو اللہ رب العالمین اس کے اچھے اثرات اس کی زندگی کے اندر مرتب کر دیتا ہے اگر وہ برے کی طرف جھکتا ہے برے لوگوں کی صحبت کو قبول کرتا ہے برے لوگوں کی سوسائٹی کو اپنے لئے زیادہ بہتر خیال کرتا ہے تو سننے کے باوجود انسنی کر جاتا اس کے برے اثرات اللہ اس کی زندگی کے اندر انہی برے اثرات میں سے چند کا یہاں ذکر ہے کہ رب کی آیتوں کو فائدے مند ہونے کے باوجود اللہ اس کے نفع اور فائدے سے ان کو محروم رکھتا سآصرف ان آیاتی اللہ دین یتکبرون فی الارض بغیر اللہ اس کے جو بھی اچھے اثرات ہیں اللہ اس سے ان کو محروم کیوں کر دیتا یہ نتیجہ ہے محروم کر دینا کیونکہ انہوں نے توجہ کیا ہی نہیں آیتوں کو سننے کے بعد اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کیا ماننے کا جذبہ ان کے اندر آیا ہی نہیں نرم پہلو انہوں نے اختیار کیا ہی نہیں سچائی کی تلاش میں انہوں نے حرکت نام کی چیز اپنی طرف سے نہیں کیا تو جب انہوں نے نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی اثرات جو برے عمال ان کی اپنے اندر چل رہے ہیں وہ برے عمال کے برے اثرات ان کی زندگی میں آنے والے ہیں اور نفع بخش چیز ہیں آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود کانوں سے سننے کے باوجود دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترتی آج کے لئے ایک چیز پر ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہے کہ اتنے برے قسم کے کام ہیں لوگوں کو برا کیوں نہیں لگتا اتنے برے قسم کے بطریل قسم کے کام ہیں اور لوگ ایسی بترین کاموں کو دیکھ کر کے گوارہ کیسے کر لیتے ہیں اور گوارہ کرنا تو دور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں ایسا کیسے ہو رہا ہے مثال کہ تو اوپر ظلم ہو رہا ہے کسی کے اوپر پوری پوری قوم کو سفے حسنی سے مٹانے کی کوششیں چل رہی ہیں پورے پورے شہر کے اندر ظلم و بربریت کی کہانیاں رقم کی جا رہی ہیں آخر انسانیت کا درد کہاں ہے ہم کس سے کہہ رہے ہیں انسانیت کا درد کہاں ہے انسانیت کا درد کس کے اندر آ سکتا ہے بھئی جو صحیح چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اچھے اثرات اس کے دل میں آئیں گے نرمی کے اثرات اس کے دل میں آئیں گے محبت کے اثرات اس کے دل میں آئیں گے اور جو برے کاموں کی طرف جا رہا ہو تو اچھی چیزوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے یہ دنیا کی سزا ہے یہ دنیا کی سزا ہے اس پر کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ آخر کیا ہوا ان لوگوں کو رحم نہیں آتا تو یہاں سے وہ بات پورے طور پر ہمیں واضح کہ ہر چیز کا اللہ نے جزا اور بدلہ رکھا ہے اچھے کاموں کے اچھے بدلے برے کاموں کے برے بدلے انہی ساری چیزوں کا بیان چلا ہے اسی طریقے سے با کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اللہ رب العالمین انہی آمال کو مفعول لعجلیہی کی شکل میں پیش کرتا ہے مفعول لعجلیہی آپ ماشاءاللہ عربی زبان پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئیں گے اسی فائل اسی مفعول اور مصدر بہت ساری چیزیں آئیں گے اس کے اندر تو یہاں مؤلف فرماتے ہیں وطارتاً يأتی بالمفعول لعجلیہی ظاہراً او محضوفاً اور کبھی کبھار اللہ رب العالمین مفعول لعجلیہی لاکر اس مسئلے کو واضح اور کلیر کرتا ہے مفعول لعجلیہی کی شکل میں اب مفعول لعجلیہی کیا ہے آیتِ کریمہ کو آپ سامنے رکھیں اور پھر وہ چیز واضح اور کلیر ہو جائے گی فرمائے مولف نے جیسے کہ رب کریم کا یہ فرمان ہے فَرَجُلٌ وَمْرَآتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءَ أَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى أَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى یعنی ایک مرد اور دو عورتیں ایک مرد اور دو عورتیں بطور پسندیدہ گواہوں کے گواہی میں ایک مرد اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں یہ دو کی قید اللہ نے کیوں لگائی یہ حکم کیوں آیا یہ دو کی قید کیوں آئی آگے اسی کی وجہ زکر ہے اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا اَيْ لِأَلَّا تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا تاکہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھٹک جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے بھٹک جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے یہ دراصل آیت الدین جو کی قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری صفحے سے پہلے والی صفحے پر تو اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا یا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَىٰ عَجَلٍ اور اسی میں آکے چل کر کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور دو گواہ آپ متین کر لیں دو گواہ بنا لیں سارے معاملات میں نہیں بہت مشکل ہو جائے گی مسلمانوں کے لئے لیکن کچھ اہم ترین معاملات ہوتے ہیں وہاں پر گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ آپس کے نزا اور اختلاف سے مسلمان بچ سکے تو گواہ کے لئے کتنے افراد چاہیے اللہ رب العالمین نے دو مردوں کا یہ نام لیا دو مرد اور فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَئِن اگر دو مرد نہ ہوں فرمایا فَارَاجُلُوا وَبْرَآتَان جو معلیف نے پیش کیا تو ایک مرد اور دو عورتیں تو ایسا کیوں ایسا کیوں نے کہا ایک مرد اور ایک عورت آگے اس کی علت آگے اس کی وجہ آگے اس کا سبب ذکر کر دیا اَنْتَظِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھٹک جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض چیزیں اللہ رب العالمین بعض احکام جو ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں اس کی علت اور اس کا سبب اور اس کی وجہ خود ذکر فرما دی ہے اور مختلف شکلوں میں ذکر کی ہے یہاں جس شکل میں ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر اور اسی طرح سے سورہ آراف کی آیت نمبر 172 کے اندر بھی مولف نے مثال دی ہے ان تقولوا يوم القیامت اننا کنا عن هذا غافلین ان تقولوا يوم القیامت اننا کنا عن هذا غافلین کہ تم قیامت کے روز کہ ہم اس سے غافل تھے سورہ آراف آیت نمبر 172 آیت کریمہ مکمل اس طرح ہے وَإِذَا أَخَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ضُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَ اس کے آگے ذکر ہے ان تقولوا يوم القیامت اننا کنا عن هذا غافلین کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے جبکہ وہ باپ کے پشت پہ تھے انہیں نکال کر کے اور ان سے یہ اہد لیا کونسا اہد کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہر ایک نے بالاتفاق ایک ہی جواب دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے کیوں نہیں اور اس بات کی انہوں نے گواہی دیا شہید نہ تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی سارے لوگوں کو جبکہ وہ پشتوں میں تھے اللہ رب العالمین نے انہیں باہر نکال کر کے ان سے یہ شہادت لیا ایسا کیوں کیا رب کریم نے آگے اس کی وجہ خود ہی ذکر کر دیا انتقولو تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو یہ سبب آپ کے لئے نہ رہے یہ وجہ آپ کے لئے باقی نہ رہے کہ ہم تو اس سے غافل تھے کہ ایسا بھی ہونے والا ہے ایسا بھی ہوگا تو اس لئے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لوگوں سے شہادت لے لیا تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کر دیا گیا اور اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ میں اس کا بیان سورہ اناعام آیت نمبر 156 میں ہے آیت کریمہ ان تقولو انما انزل الكتاب علا طائفتین من قبلین کہ تم یہ نہ کہو کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروپوں کے اندر یہ اتاری گئی تھی یہ کتاب ہم سے پہلے کے دو گروپوں میں گروہوں میں یہ چیز اتاری گئی تھی آیت کریمہ کا شروع اس طرح ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے کیسی کتاب ہے یہ برکتوں والی کتاب ہے فَاتَّبِعُوهُ اسے اپنالو وَاتَّقُوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے ان تقولو انما انزل الكتاب علا طائفتین من قبلین اللہ نے یہ کتاب تمہارے اوپر کیوں نازل کیا تاکہ تم ایسا نہ کہسکو ایسا کوئی عذر اللہ نے باقی نہیں رکھا تو کتاب کے کتابِ مُبَارَك کے قرآنِ مجید کے نازل کیے جانے کی علت اس کا سبب اس کی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے اس سیاق کے اندر اس انداز میں ذکر فرمایا ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے کہ اس کے پیچھے یہ بنیادی اور اہم وجہ ہے یہ بنیادی اور اہم سبب ہے قرآنِ مجید کے نازل کیے جانے کی آیت نمبر ایک سو چھپن پچپن چھپن اسی طریقے سے اس مسئلے کو قرآنِ مجید نے جیسے کی با سببیہ وہاں ذکر تھا ایسے یہ فا سببیہ کے ذریعے سے بھی نکھا رہا ہے فا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا كَانُوا يَقْشِبُونَ جیسے ذکر کیا گیا تھا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فا کے ذریعے سے اس وجہ اور اس سبب کو نکھا رہا ہے جیسے کہ ایک آیت میں فرمایا فَقَذَّبُوهُ فَعَاقَرُوهَ فَكَذَّبُوهُ فَعَاقَرُوهَ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّاہَ آیتِ کریمہ سورہ شمس کی آیت نمبر چودہ میں اس سرح قَذَّبَ السَّمُودُ بِتَغْوَاہَ اِذِمْ بَعْثَ اَشْقَاهَ یعنی قومِ سمود نے یا ان میں جو سب سے بدبخت ترین انسان تھا جھٹلانے کے بعد آگے آیا کھڑا ہوا اور اس نشانے کو جو اللہ رب العالمین نے بطوری نشانی کے ان کے درمیان بھیجا تھا یعنی اونٹنی کی شکل میں اس نے کیا کیا اس کے شہرک کو کٹ دیا تو جب شہرک کو کٹ دیا تو کٹ دینے کا معنی کیا ہے مان لینے والا یہ جذبہ ہے نافرمانی کا یہ جذبہ ہے اطاعت کا نہیں یہ تقذیب کی علامت اور اس کی پہچان ہے چنانچہ اس کا انجام یہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر وہ عذاب بھیجا جس کا تفصیلِ بیان دیگر اور صورتوں کے اندر موجود ہے تو یہ سخترین عذاب جو ان کے اوپر آیا اس سرکشی اور اس تقذیب اور اس عمل کے بعد آیا جس کو فا کے ذریعے سے اللہ نے مختصر لفظ میں کہا فَقَذَّبُو فا کے ذریعے سے کیا کہا فَقَذَّبُو تو انہوں نے جھٹلا دیا فَقَذَّبُو تو انہوں نے جھٹلا دیا تو جب جھٹلا دیا تو اس کا نتیجہ کیا آیا اللہ رب العالمین کی طرف سے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ہوئی کہ یہ کھڑے ہوئے انہوں نے اس کو کاٹ دیا شہرک کو اقران ناقتہ اس کو زبا کرنا شہرک کو کاٹ دینا اسی طریقے سے سورة حقا آیت نمبر دس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَصَو رَسُولَ رَبِّهِمْ فَآخَذَهُمْ اخذت الرابیہ فَعَصَو رَسُولَ رَبِّهِمْ فَآخَذَهُمْ فَآخَذَهُمْ اخذت الرابیہ فُرِيَاتَهَا وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَآخَذَهُمْ فَآخَذَهُمْ اخذت الرابیہ یعنی فیرعون اور فیرعون کے پہلے فیرعون کے پہلے کے جو قوم سرزمین پر آئے اور انہوں نے نافرمانی کا راستہ اپنایا رسولوں کے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کا راستہ انہوں نے جو اپنایا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مضبوط اور سخت پکڑ کر لی کیوں بچ کر کے نہیں آسکتے تھے اسی لئے کسی نے کہا کہ ایک کمزور ترین انسان پانی میں ڈال دیا گیا لیکن بچ گیا ہو پانی نے اس کو نہیں دوبایا اور ایک مضبوط ترین انسان کہ دنیا اس کے نام سے کامتی تھی پانی میں جب گیا تو پانی نے اسے دبوچ لیا کون ہے موسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تھے اور فیرعون جبکہ وہ اپنے پورے اللہ والاشکر کے ساتھ سمندر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مارنے کے لئے داخل ہوا تھا تو ایک قوت کے اگدم آلہ ترین منزل پر ہے اور ہر طرح کے اسلحوں سے لیسا لیسے دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے پانی میں پہنچتا ہے تو پانی اسے دھوچ لیتی ہے اور دوسرا جس بہت دنیا کا سب سے کمزور ترین انسان ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا پانی میں اسے ڈال جاتا ہے اور وہ سیف رہتا ہے پانی اسے نہیں ڈیبوتی ہے ڈیبوتی اس کو ہے جو دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے اسے پکڑ لیتا ہے اللہ رب العلین کے پکڑا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے برے اعمال کی وجہ سے تو یہاں فا کے ذریعے سے آپ دیکھیں فَآخَذَهُمْ اَخْذَتَ الرَّابِعَ فَآخَذَهُمْ یہ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اپنایا تو تو یعنی سبب وجہ یعنی ایسا کیا تو ایسا ہو یہ سبب کے طور پر یعنی نافرمانی کرنا یہ عذاب کے آنے کا سبب ہے اور اس سبب کو لفظ حرف فا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نوازے کیا ہے